موسیقی یہاں پر اس پروگرام میں موجود مجلس اتحاد و مسلمین کے تمام زمدارہ ہمارے اور اگواز شہر کے پور محب اور ہمارے بڑے بھائی اشوک سائنہ صاحب اس علاقے کے کارپوریٹر نفت یارفن صاحب اور یہاں کے وہ لوگ جو شاید نئسانوں سے انتظار کر رہے تھے کہ اس گیپ کا بھلا کب ہوگا الحمدللہ وہ وقت آیا ہے مجھے معلوم ہے کہ اور انگاباد کے جو پانچ گیٹس ہیں وہ گیٹس میں کس طرح کا گرافک جیم رہتا تھا اور انگاباد میں داخل ہونے کے لیے ایک تو بارہ پھلا گئے گیٹ اور دوسرا پچھکی کا گیٹ دونوں بھی گرافک جیم کی وجہ سے وہاں سے آنے جانے والی لوگوں کو بہت تکیف ہوتی تھی یہ گیٹ کا کام شروع کرنے سے پہلے ہم نے کٹکٹ گیٹ کا کام شروع کیا وہاں پر بھی اس طرح کی دکت آتی تھی اس گیٹ کے مجھے پسنلی کتنی مشرطت اور محنک کرنی پڑی ہے بھاجر سرکار کے منتری کے پاس سے پیسہ نکالنے کے لیے میں ہی آنکھا ہوں میں جب گیا پیلت موڑی منسٹر کے پاس اس کا پرستہ لے کر دونوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں کریں گے الیکشن کے بات کریں گے تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب میں باہر بیٹھا ہوں آج رات میں دو کیوں نہیں بچتے لیکن آج یہ کام کروا کے ہی میں اٹھنے والا ہوں پھوڑی دیر کے بعد ہی منتری صاحب نے مجھے بتایا اور پروپوزل کے اوپر ہم نے چرچہ کیے اس گیند کے بازو سے ایک پیرلل بریج تیار کیا جا رہا ہے ایک پیرلل بریج تیار کر کے یہاں سے جو روڈ ہے وہ روڈ کا کام بھی تقریبا جیسی پورا یا بیگم پورے کی کارنر تک یہ روڈ جانے والا ہے لیکن سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی بات کا ہوگا تو یہ جو پیرلل بریج یہاں سے آنے والے چاہے وہ سٹوڈنٹس ہو یا ایمبولنس کی گاڑیاں ہو جو یہاں سے آتی تھی لیکن یہ ٹرافک جیم کی وجہ سے میں خود یہاں پر ابھی کافی دیر اٹھکا رہا بہت دور گاڑی چھوڑ کر پیدل چل کر آیا تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے کتنی دکت تھی انشاءاللہ یہ کام کل ہی سے شروع ہو جائے گا اور ہماری امید ہے کہ جل سے جل کٹکٹ گیٹ کے تعلق سے یہ ہوا کہ ہم نے جتنا پیسہ چاہیے تھا سرکات نے اتنا پیسہ نہیں دیا تو کام بھیرے بھیرے چلا لیکن اس کے لیے ہم نے اتنا پیسہ لے کر آئے کہ آپ کام رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے انشاءاللہ کام شروع ہوگا تو کام ادھا کر ہونے کے بعد ہی ختم ہوگا تو میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ جس یقین اور جس بھروسے کے ساتھ آپ لوگوں نے مجھے جن کر دیا میں نے اسی وقت وعدہ کیا تھا کہ یہ جو مسئلے ہیں ان کو جل سے جل میں حد کرنے کی کوشش کروں گا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کے ان کی دعاؤں کی بدولت آج اتنا بڑا کام الحمدللہ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں میں یہاں کے تمام ملک اور نار کوتوالپورا واراپلڈا علاقے کے لکشمی کولی کے چھونی کے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہ کام آپ لوگوں کی موجودگی کے اندر شروع ہونے کے لیے جا رہا ہے بہت بہت شکریہ